اسلام علیکم یہ جوڑا سنا اور داؤت سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے ان کے ہر یوٹیوب چینل نے پاکستان کے تمام بڑے چھوٹے یوٹیوب چینلز نے ان کے انٹرویوز کیے تمام اخبارات میں ان کے حوالے سے آرٹیکلز لگے پاکستان کے ہر نیوز چینل نے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا مین سٹریم میڈیا نے اس کو کور کھا ایون کے ہندوستان کے اخبارات میں اور نیوز میں بھی ان کی کہانیاں جو ہے ان کے حوالے سے لکھا گیا کہ ان کی داستان جو محبت کی ہے وہ کیسی ہے اس کے علاوہ بی بی سی فاکس نیوز سی این این دنیا کے جتنے بڑے اخبارات ہیں جتنے بڑے نیوز چینل ہیں جتنے بڑے ادارے ہیں انہوں نے ان دونوں کی محبت کو سراحہ ان کی کہانی کو لکھا بہت زبردست بات ہے بہت اچھی بات ہے اور سب نے کوشش کی کہ ان کی مدد کی جائے کیونکہ میڈیا کا کام آپ کو ایک تو کہانی دکھانا ہوتا ہے دوسرا کہ ان کی مدد ہو جائے تو بلاخر پہلے مرحلے میں حکومت پنجاب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دونوں جو میاں بیوی ہے سنا اور دعوت جن کا تعلق مسیحی برادری سے ہے ان دونوں کے لئے دس لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے ابتدائی طور پر اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اس شخص کی ایک ٹانگ نہیں ہے تو ان کو مصنوعی ٹانگ بھی لگا کر دی جائے گی اور دوسرا ان کے جو دونوں بازو بھی نہیں ہے تو دونوں مصنوعی بازو بھی حکومت پنجاب اپنے پیسے سو ان کو لگا کے دیں گے اب یہ ان کا علاج پاکستان میں کیا جاتا ہے یا پاکستان سے باہر کیا جاتا ہے اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے البتہ حکومت پنجاب نے ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اٹھا لی ہے اور انشاءاللہ ان کا علاج کچھ ہی دنوں میں مطلب کہ کچھ دنوں سے مراد تین چار یا پان دنوں میں ان کا علاج شروع ہو جائے گا اور باقی واقعہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا سن لیا ہوگا اس حوالے سے کہ دعوت جو ہے مسیحی برادری سے تعلق رکھتا ہے سنا بھی ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی تقریباً ساتھ آٹھ ماہ پہلے اور چار مہینے پہلے شادی سے چار مہینے پہلے دعوت کو ایک کرنٹ کا جھٹکا لگا 11 کیوی کا 11 کلو وارٹ کا آپ کو ایک وارٹ کا بھی لگ جائے تو آپ فارغ ہو جاتے تو 11 کلو وارٹ میں اس بچارے کے دونوں بازو ضائع ہوگے اور ایک ٹانگ ضائع ہوگی دو مہینے ہسپیٹل میں رہا بہت بری حالت تھی اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز اپنی طرف سے بچانے کی کوشش بھی کرتے رہے اور ساتھ میں یہ بتاتے رہے کہ اس کے بچنے کے چانسز بالکل نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے اس کے باوجود اس کی منگیتر سنہ جو ہے یہ دعوت کے پاس جاتی تھی اس کے بال کنگی کرنا اس کے بال کٹنا اس کی داڑی ٹھیک کرنا اس کو مو دھلوانا اس کے ٹوٹ پیس کرنا اس کے دان صاف کرنا اس کی تمام صفائی وغیرہ کرنا اس کے کپڑے وغیرہ چینج کرنا یہ ساری ذمہ داری جو ہے اس کی تھی سنہ کی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی سنہ کے پاس بالکل آپشن تھی کہ وہ جا سکتی تھی دوسری سائٹ پر اور وہ شادی سے انکار کر سکتی تھی یہاں تک کہ دعوت نے بھی یہ کہا تھا کہ اب نہ میرے بازو ہے نہ میری ٹانگ ہے نہ میں ہلنے کے قابل ہوں نہ میں کچھ کھا سکتا ہوں نہ میں کچھ کما سکتا ہوں نہ تمہیں لا کے دے سکتا ہوں تو تم مجھے چھوڑ دو اس کے باوجود سنہ جو ہے اس کی خدمت کرتی رہی خیر جب ہسپیٹل سے یہ جواب ان کو ملتا ہے کہ دعوت کی طبیعت اب ٹھیک ہے اس کی جان خطرے سے باہر ہے تو اس کو گھر لائے جاتا ہے تو سنہ کی جو والدین ہے وہ کہتے کہ ہم آپ کی شادی نہیں کروا سکتے جس کے بعد سنہ زد کرتی ہے لیکن والدین نہیں مان رہے ہوتے رشتدار نہیں مان رہے ہوتے اس کے باوجود سنہ جاتی ہے کوٹ میں عدالتوں میں جاتی ہے اور وہاں پر اپیل کرتی ہے کہ میری عمر ہے اور میں بالغ ہوں پاکستانی قوانین کے مطابق میں شادی کر سکتی ہو اور اس میں میری اپنی رضا مندی ہے جس کے بعد سنہ اور دعوت کی شادی ہو جاتی ہے لیکن سنہ اور دعوت کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا پھر یہ خبریں پہلے تو سوشل میڈیا پر ٹویٹس کے ذریعے آتی ہے اور اس کے بعد کچھ یوٹیوب چینلز جو ہے ان کو کوریج دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے تمام نیوز چینلز تمام بڑے اخبارات ایونکہ بی بی سی اردو جیسے بڑے ایک ادارے نے ان پر آرٹیکلز دکھے ان پر ڈاکومنٹریز بنائی اور میری بھی دعا تھی کہ اللہ کرے ٹھیک ہے سب لوگ ان کے انٹریوز کر رہے اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے تاکہ کوئی ان کی مدد کو سامنے آسکے سب لوگ ان کو اپریشیٹ ضرور کر رہے تھے لیکن ان کی مدد کوئی نہیں کر رہا تھا فیلحال حکومت پنجاب کی جانب سے ان کے لئے اعلام کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں جو مخیر حضرات ہے جو پاکستان کے وہ انجیوز ہے جو کہ اس طرح کی لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیا وہ بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے اور جو ہمارے بڑے لوگ ہیں بلخصوص پرابرٹی ٹائکون ملک ریاض ٹائپ کے جو ایسے معاملات میں مدد کرنے آ جاتے ہیں آیا کہ وہ بھی ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس اب کوئی آسرہ نہیں ہے اگر کوئی چھوٹا کاروبار ان کو بنا کر دے دیا جائے جس سے ان کو دن کی ہزار وارہ سو روپے آمنی بھی مل جائے تو میرے خیال سے ان کا گزارہ بہت زبردست سریعہ سے ہو جائے گا اگر بجائے اس سے کہ آپ ان کو لاکھ یا دو لاکھ یا پچاس ہزار پر دیں گے اس سے ان کا کچھ نہیں بننے والا تو جو ان کی مدد کرنا چاہتے وہ ان کو ایک کاروبار بنا کر دے دے تاکہ ان کی حلال روزگار کا ذریعہ بھی بنا رہے اور یہ اس میں مصروف بھی رہیں گے اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کمانا ہے تو کھانا ہے باقی لڑکا تو بچارہ کسی قابل نہیں ہے البتہ اس کو جب مصنوعی ہاتھ لگایا جائے گا یا مصنوعی ٹانگ لگائی جائے گی اس کے بعد بھی شاید آپ کو بہت اچھے انداز میں پتا ہے کہ اس کا کتنا کوئی فائدہ ہے وہ کتنا کوئی کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے شاید کھا پی سکے واش روم جا سکے تھوڑا بہت چل پھر لے لیکن وہ پراپرلی مزدوری رہی کر سکتا کام نہیں کر سکتا تو یہ رڑکا کوئی پڑھا لکھا ہے رڑکا نہیں ہے اتنا کہ اس کو کوئی بینک میں جوب دی جائے یا پھر کسی پولیس فورس میں پولیس فورس میں تو جانے کے قابل نہیں ہے یا کسی ایسے ادارے میں اس کو جوب مل جائے جہاں پر وہ بیٹھ کر کام کر سکے کیونکہ پڑھا لکھا نہیں ہے اگر جوب ملی بھی تو چھوٹے سکیل کی جوب ملے گی جس کی تنخواہ بارہ تیرہ ہزار روپے ہوگی تو اس میں اس کا گزارہ مشکل ہے بجائے اس کے کہ ان کی امداد پیسو سے کی جائے پچاس زر لاکھ دس دو لاکھ سے ان کو ایک پروپر اگر کاروبار دے دیا جاتا ہے مخیر اثرات کی جانب سے یا انجیوز کی جانب سے تو یہ زبردست ہوگا اور پنجاب حکومت نے جو قدم اٹھایا ہے اس کو سراحنا چاہیے ان کو دس لاکھ روپے پروائیڈ کر دیا گئے ہیں باقی ان کا جو علاج ہے مسنوئی جو ان کو ایک ٹانگ لگنے اور دو بازو لگنے ہیں وہ بھی کچھ دنوں تک خبر آ جائیں گی اور ان کے انٹریوز بھی آپ دیکھ لیں گے تصاویر بھی آپ دیکھ لیں گے کہ ان کو بازو لگ چکے ہیں آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے ہمارے چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھئے پاکستان ہمیشہ زندہ بات